یوسن بولڈ جمیکہ کے ایک مشہور ایتلیٹ ان کے نام کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کے نام میں بولڈ آتا ہے جسے اس دنیا کا سب سے تیز باگنے والا انسان سمجھا جاتا ہے اب اس کا نام دراصل اس کی حیرتنگیس صلاحیت کا حوالہ دے رہا ہے جیسے کہ انگریزی شاعر وینیم ورڈزورڈ جس کا نام اس کے کام کی اکاسی کرتا ہے انگلیش میں اسے اپٹرانوم کہا جاتا ہے یعنی وہ نام جو ایک انسان کے کام یا اس کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے اب ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو انگلیش آنی چاہیے تاکہ آپ کو بولڈ آن ورڈزورڈ کے ناموں کا مطلب معلوم ہو سکے تو اب ان سب کا قرآن سے کیا دعلق؟ قرآن کے بارے میں سب سے بڑا دعوی یہ کیا جاتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھاتا اور اسے اپنے صحابہ کو سنایا تھا لیکن ان کا یہ دعوی خاک میں مل جاتا ہے جب قرآن میں کچھ ایسے اپٹرانوم یا ایسی زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں جن زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نا واقف تھے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہے جسے اللہ نے ایک زبردست طریقے سے لسانی خوبصورتی سے نازل کیا مزید بہتر سمجھنے کے لیے اس پہنی مثال کو دیکھتے ہیں سورہ مریم کے آغاز میں اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا زکریہ ہیبرو یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خدا کا ذکر کرنے بالا یا خدا کو یاد کرنے بالا اب اس آیت کے آغاز پر غور کریں جس میں ہمیں ہیبرو زبان میں زکریہ نام کا مطلب واضح ہو جاتا ہے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا اب یہ آیت ہیبرو زبان میں زکریہ کے نام کے مطلب کو واضح کرتی ہے اور اس آیت میں یہ نام اس کے مطلب کے ساتھ ایک زبردست ہم آہنگی پیدا کرتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی اسے محض اتفاق سمجھتا ہے تو یہ دوسری مثال ان کے لیے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی بات بیان ہوئی جب ان کو حضرت اصحاق علیہ السلام کی خبر ملی اب یہاں الفاظوں کے اس چناؤں کو دیکھیں جس میں اللہ فرماتا ہے اور اس کی بیوی کھڑی تھی وہ ہسنے لگی تو ہم نے اسے اصحاق کی خوش خبری دی دوہکت کے معنی ہے ہسنا اب کیا آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن میں یہ لفظ صرف اسی آیت میں ایک بار ہی استعمال ہوا عبرانی زبان میں اسحاق کے لفظی معنی ہے ہسنا اب اس کے بعد اس آیت میں آتا ہے اور اسحاق کے پیچھے یاکوب کی اب حیرت انگیز طور پر عبرانی زبان میں یاکوب کا مطلب ہے وہ جو اس کے بعد آئے اس آیت میں ذکر ہے کہ اسحاق کے بعد یاکوب آیا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر نام کے ساتھ اس کے عبرانی مطلب کی وضاحت یہ ثابت کر دی ہے کہ قرآن کو اسی نے لکھا جو عبرانی زبان جانتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبرانی زبان نہیں جانتے تھے تو اس دوسری مثال سے بھی مطلب واضح ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اب جن کو ابھی بھی شک ہے تو ان کے لیے یہ تیسری مثال اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اے یہیہ کتاب بضبوط تام اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی اور اپنی طرف سے محربانی اور سترائی اور کمال ڈر والا تھا یہاں اللہ نے ایک زبردست لفظ ہنانا کا ذکر فرمایا جس کا مطلب ہے نرم دلی یا رحم دلی یہ لفظ بھی پورے قرآن میں اس آیت کے سوا کسی اور جگہ نہیں استعمال ہوا اور ان آیات میں اللہ نے اپنے بیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا عبرانی زبان میں یحییٰ کا مطلب ہے جس پر خدا نے محربانی کی وہ جو ایک بار پھر قرآن کو کلام اللہ ثابت کرتا ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں اللہ نے ذکر فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کا دین اب عبرانی میں ابراہیم کا مطلب ہے کئی اقوام کا فادر اب اس اگلی آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیتے ہوئے فرمایا مضبوطی سے تام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نا مانا اب اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا لیکن اگر تورات میں اسی واقعے کو دیکھیں جس کی کتاب ڈیوٹرانمی فائف ٹوینٹی سیون میں ذکر ہے کہ ہم نے سنا اور ہم بات مانیں گے اب یہ اوریجنل ہیبرو ٹیکسٹ کا ایک ٹرانسلیٹڈ ورجن ہے اور اگر ہم اسے صحیح عبرانی میں پڑھیں تو یہ ایسا پڑا جائے گا اب عربی اور ہیبرو الفاظ میں مماثلت واضح نظر آتی ہے جہاں تورات میں لکھا ہے کہ انہوں نے سنا اور مانا لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہے کہ انہوں نے سنا اور نا مانا اب ایسی مماثلت تب ہی ممکن ہے جب آپ عربی اور عبرانی دونوں زبان کا علم رکھتے ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف عبرانی زبان کے بارے میں علم نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے اب اس اگلی آیت کو دیکھیں جس میں اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک گیرے میں تیر رہے ہیں اس آیت میں یہ حصہ آپ شروع سے لکھیں یا آخر سے تو یہ یہی لفظ بنے گا یعنی یہ ایک سرکل بن جاتا ہے جو اس آیت کے مطلب کو واضح کرتا ہے جس میں دن رات سورج اور چاند کا ذکر ہے کہ کیسے وہ ایک گیرے یا دائرے میں تیر رہے ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایسے لفظ تو وہ بھی لکھ سکتا ہے جیسے کہ کئی عرب شاعر ایسی شاعری لکھتے تھے ہیں جو دونوں طرف سے وہی الفاظ بنتے تھے اور ایسے کئی نام بھی ہے جو دائے سے بائیں جانب اور بائیں سے دائیں جانب جس طرف سے بھی لکھی جائیں تو وہ وہی لفظ بنتا ہے لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس میں ہر لفظ کی وضاحت لسانی موجزات کے ساتھ ہوئی جو کوئی انسان یا جن نہیں کر سکتا بلکہ یہ صرف اللہ کا کمال ہے جس نے یہ کتاب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی جس میں نہ صرف لسانی موجزات ہے بلکہ اس میں پیشنگویاں اور سائنسی اور غیر سائنسی اور تاریخی تمام موجزات موجود ہیں جنہیں دور حاضر کی سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ